بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے میں آپ کا میزمان رانا زفر فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ٹی وی وی جی کیونکہ وی جی سب جانتا ہے ناظرین آج کی ہٹ سٹوری کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر اور آج کی جو ہٹ سٹوری ہے وہ بہت انٹرسٹڈ ہے وہ ایک اشارہ ہے رب قعبہ کی طرف سے ناظرین آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ٹڈڈی دل کا بہت زیادہ شور تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہے بلکہ وہ ٹڈڈی دل جب پاکستان میں ان کا ایک لمبا چڑھا کافلہ آیا تو اس کے بعد وہ پڑوسی ملک انڈیا میں بھی گیا تو وہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ شاید اس میں بھی پاکستان کی کوئی سازش ہے جبکہ یہ ایسا نہیں ہے یہ رب قعبہ کی طرف سے ایک چیز تھی جو ساری دنیا نے دیکھی ناظرین سعودی عربیہ میں اس وقت ایک سخت پرشانی کی حالت جو ہے اس وقت سیچویشن ہوئی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت قبوں کا ایک بہت بڑا کافلہ ایک بہت زیادہ تعداد میں قبوں نے وہاں پر اٹیک کیا ہے ناظرین ایک ویڈیو اس وقت ہمارے سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے ویر جی کی ٹیم نے بھی اس ویڈیو کو آپ تک کہنچانے کا احتمام کیا ہے ایک ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا جس میں قبوں نے سعودی عرب میں بہت سارے لوگوں کے اوپر اٹیک کیا ہے جو لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں وہ گاڑیوں میں پھس کر رہ گئے ہیں اور کچھ لوگ گھروں میں ہیں دفاتر میں ہیں مارٹس میں ہیں وہ وہیں پر محصور ہو کر رہ گئے ہیں اللہ کی اس نشانی کو غور سے دیکھئے اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے کیا سمجھانا چاہتا ہے پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں موسیقا موسیقا اس کو اگر آپ اللہ رب العالمین کے اشارے کہیں گے تو بالکل ٹھیک ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی حرقات پہ قابو نہیں کرتا اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے شاید یہ بھی میرے رب کی ایک نشانی ہے اور انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک وارننگ کے لیے ان قووں کو وہاں پر بھیجا ہے ناظرین پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ میں جہاں اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو توڑا اور خانہ کعبہ کو پاک کیا وہیں پر اسی خانہ کعبہ کے اردگرد سراؤنڈنگ میں آپ نے دیکھا کہ انہی شہروں میں سعودی عربیہ گورمنٹ نے ایک بہت بڑا کانسٹ کیا ازاد ہونا چاہیے ازادی دینی چاہیے لیکن یہ نہیں کہ وہاں پر بھی ناچ گانا شروع ہو جائے اور کروایا بھی انڈیا کے لوگوں سے جو بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے کاموں میں مشہور ہیں تو وہاں پر بہت بڑا کانسٹ بھی ہوا ناچ گانا بھی ہوا اور اب تو یہاں تک کہ وہاں پر کلب بھی جو ہیں وہ ناظرین کھل گئے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا اشارہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ جب انسان اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا تو اللہ کی طرف سے پھر ایسے ہی قوموں پر عذاب آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے جس پر ہمیں بہت غور و فقر کرنا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ دے کر اس سے معافی مانگنی ہے سعودی عربیہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے اور وہاں پر اس دھرتی کو پاک صاف کیا جبکہ اب جو نیا نظام وہاں پر لانے کی ایک کوشش ایک سازش ہو رہی ہے شاید یہ اسی کا ہی ایک ٹریلر تھا اور دعا کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں وہ اپنے اللہ رب العالمین سے غلطیوں کتاہیوں کی معافی مانگیں گے اور اس طرح کے عذاب نہ آئیں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگ کر اس کو منانے کی کوشش کریں گے اپنے میز بان رانا زفر فانی اور ویر جی کی ساری ٹیم کو اجازت دیجئے اور اس نشانی اور اس عمل سے سبق سیکھئے اللہ حنگے بارنے موسیقی موسیقی